کیا بلیک ہول ہماری پرتبی کو نگلنے بالا ہے؟ جون دو ہزار بائس میں آسٹریلین بیگانکوں نے ایک کوئیزار کی کھوچ کی تھی جس سے برائٹ لائٹ نکل رہی تھی یہ سٹننگ بیو سپرمیسی بلیک ہول جے بن بن فور فور کے تھرو ہو رہا تھا جو کی تھری بلین سنس کے برابر ہے ہمارے نون یونیورس میں جے بن بن فور سے بڑا کوئی بلیک ہول نہیں ہے ہر سیکنڈ میں یہ ہمارے اردھ کے برابر ماس کو ایبزوپ کرتا ہے بیگانکوں نے پتہ لگایا ہے کہ یہ سب سے جلدی گروت کرنے والا بلیک ہول ہے اس کے چاروں طرف جو ڈسک موجود ہے ہمارے ملکی بے گلیکسی سے سات ہزار گنا زیادہ شائن کرتی ہے یہ لائٹ اتنی برائٹ ہے کہ اس کو ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے ہمارے یونیورس میں کسی بھی اسٹار کا پرمانینٹ ہوم نہیں ہے جو کی ایک جگہ اپنے سولر سسٹم میں رہ سکے جو اسٹار ہمارے سورت سے بیس گنا بڑے ہوتے ہیں وہ ایکسپلوڈ ہو کر بلیک ہول بن جاتے ہیں ہمارے بلیک ہولز میں کچھ اس طرح کے بھی بلیک ہولز ہوتے ہیں جو اسٹیشنری نہیں ہوتے انفیکٹ ہمارے سپیس میں کچھ بھی اسٹیشنری نہیں ہے ایبن ہمارا سولر سسٹم ملکی بے کے سینٹر پر سات لاکھ اٹھاسی ہزار کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے موب کرتا ہے پر کچھ بلیک ہولز 5 ملین کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے موب کرتے ہیں بیگ گیانکو کا انمان ہے کہ ہمارے ملکی بے گیلیکسی میں 100 ملین بلیک ہولز ہیں ہمارا سب سے قریبی بلیک ہول ارتھ سے 5000 سلائٹ ایرز کی دوری پر ہے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے موب کرتا ہے بٹ بیگ گیانکو نے ریسینٹلی ایسے بلیک ہولز کا پتہ لگایا ہے جو کی ہمارے سولر سسٹم سے دس گناہ بڑا ہے جو کی ہم سے 1500 لائٹ ایرز کی دوری پر ہے قویزار بلیک ہولز بلیک ہولز کی بو کٹیگری ہوتی ہے جو بہت گھاتک ہوتے ہیں 1 ملین سے بھی زیادہ قویزارز ابھی تک ڈسکور ہو چکے ہیں اگر کوئی بھی ایکٹیب قویزار ارتھ کے پاس آتا ہے تو یہ ارتھ کو ٹرابل میں ڈال دے گا ہماری ارتھ کے پاس سب سے قریبی گیلیکسی جس کے پاس قویزار بلیک ہول ہے ہم سے 600 ملین لائٹ ایرز کی دوری پر ہے اور یہ اپنے سے چھوٹے دو بلیک ہولز کو نگل رہا ہے اس کا سائز تیجی سے بڑھ رہا ہے پر یہ ہمارے پلانٹ پر نہیں پہنچ پائے گا اگر یہ ہماری پرتبی تک پہنچ جائے تو اس کو ارتھ تک پہنچنے میں بلینس آف ایرز لگیں گے جب آسٹریلین بیگیانکوں نے جے بن بن فور فور کی خوچ کی تھی تو وہ اسٹنڈ رہ گئے یہ بلیک ہول ہمارے گلیکسی کے سینڈر پر موجود بلیک ہول سے 500 گناہ زیادہ بڑھا ہے اگر ٹیلیسکوپ اسکائی کے رائٹ پارٹ پر پوائنٹ کیا جائے تو جے بن بن فور کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے